بڑی تکلیف دے سوچ میں گھنکا اپنے اچیگمیٹس کا ملاحظہ کا جس میں کچھ نہیں تھا سوائے مایوسی پشتابے اور بوسیقی نجانے کیا ہوا میں نے یک دم سر گھنکا اپنے ساتھ بیٹھے ہیں کانسٹیبل کو دیکھو اور کہا کہ گواہ رہنا ابھی ایک وقت آ رہے والا ایسا خیالوں کی دیکھیں آپ جب اپنے میند لگن سے آگے جا رہے تھے میں کچھ خیال کیوں میں آپ کا بہت تھا میں آپ کے ایک اوت در پاتا سکتے میرے پاس پیسہ بھی تھا چھو رضی تھی عزت بھی انٹرنیٹ کا یہ دور دورا تھا سن دوزار دوزارے انٹرنیٹ انٹرنیٹ میرے سنیدید میں موجود جو میرا مشغلہ تھا جس کو میں وقت گزارے کے لیے استعمال کرنا تھا مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نولیج پس رکھتا ہوں میں نے اتنے ہاتھ بھی چاہتا ہوں اب مجھے لگا کہ میرے پاس کچھ رہے ہیں اب میں دنیا کو ویلی دے سکتا ہوں اب وہ جو پولیس کانسٹیبل جو تھا اب اس کے پاس ایسی اون لائن جو ہم فورمز پر دیکھ رہے ہیں آپ کے ملک کے اطلاف آپ کی لوگوں کے اطلاف کیسے کیسے نیریٹ اپنڈ ہو رہے ہیں مجھے پتہ ہے وہ غلط ہے مجھے پتہ ہے کہ میں نے دنیا کو اپنے ملک کا بتانا ہے مجھے پتہ ہے کہ میری سالگیشن رائٹنگ میں ہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا بہتے ہیں پس دیکھ شوں گے مجھے پتہ تھا کہ میں نے دنیا کیا کہ میں نے آپ کو تویی پتہ ہے میں نے اپنے سا پتہ جو ت ہے میں نے اپنے سا 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 لئے and purposefully position myself and showcase my authentic self to the audience مسئلے دو کے خوف کا کیا کروں مجھے ڈر بڑھا میرا میک مگہ کہے گا تجھے ہم نے کیا کہہ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے اور تم کیا کر مجھے کہاں سے پکڑ لے گا جو پلیٹ بارم ہم نے چوز کیا وہاں جو کمیونٹی dominant کمیونٹی ہے وہ انڈین ہے ادھر سے الگ ڈیوٹی پڑے گی تو پاکستانی ہے اور آپ لو کیوں سنیں گے مجھے پولیس تو جوٹی اور طرف آپ سٹیریوٹائپ پڑھوں مثلا یہی ہے آپ سب تقریباً زیادہ سٹیریوٹائپ پڑھیں گے لوگ کیوں سنیں گے مجھے پہلے سا بتاتے ہیں تو سو رہنگ کی ارپیر سے جو کرنا چاہتے ہیں ایک دور پہلے پاکستے ہیں